ہمیں آج کل جسم دور کے اندر ہیں یہ بہت مختلف طریقے سے بہت تیزی سے جو ہے وہ اپنا رخ تبدیل کر رہا ہے میں پہلے دن جب آیا تھا اور میں نے ایک جملہ استاد میر باقری کا آپ کی خدمت میں عرض کیا اور کوشش کی کہ اتنے دن ایام میں گفتگو کو اسی ایک لائن کے اوپر کر سکوں وہ کیا تھا وہ یہ تھا کہ فاطمیہ کائنات کو عالم کو ظہور کی طرف لے کے جا رہی ہے اور ظہور تک جانے کے لیے ہمیں حضرت زیرہ صلی اللہ علیہ کی زندگی سے اپنے لیے وہ لیسن لینا ہے کہ ہم کس طرح ظہور کی طرف چاہیں ظہور کی طرف بڑھنے کے لیے جس دور میں ہم زندہ ہیں ظاہر ہے ایک بہت مارڈن دور ہے ٹکنالوجی کا دور ہے انسان ترقی کر رہا ہے اس دور میں ہمیں اپنے آپ کو ظہور کی طرف بڑھانا ہے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ظہور کسی کے خطے پہ ہوگا تو اس خطے کے لوگوں کا یا اس جگہ یا اس ملک کے لوگوں کی ذمہ داری ہے ہماری ذمہ داری نہیں ہے ظہور پورے عالم کے لیے ہے ظہور صرف زمین کے لیے بھی نہیں ہے دوسرے عالم کے لیے بھی ظہور ہے اور ہر کوئی اس کا انتظار کر رہا ہے اس ظہور کا تو ہمیں اپنا کردار ادا کرنا ہے ہم آج یہاں رہتے ہیں جو سن رہے ہیں وہ دنیا میں ہر جگہ ہوں گے ہر شخص کو اس دور کے اندر ظہور کی ایک ذمہ داری ادا کرنی ہے اب اس ظہور کی طرف بڑھتے ہوئے ہم جس دور کے اندر ہیں جس ہم ارا کے اندر ہیں اس طرح میں ہم اپنی کیا سرویسز دے سکتے ہیں وقت کے امام کو یہ بہت ضروری ہے ابھی لوگ بہت سوال کرتے ہیں کہ مولانا صاحب آپ جو ہے وہ مجلس میں کہتے ہیں کہ ہمیں ریڈی رہنا چاہیے ہمیں آمادہ رہنا چاہیے تو ہم اس ریڈی ہونے کو آمادگی کو کیسے کریں چند دن مجلس سنتے ہیں تھوڑی روح بڑی وہ ہوتی ہے تھوڑے دنوں میں واپس وہی نورمل ہو جاتے ہیں پھر وہی ہو جاتا ہے پھر بھول جاتے ہیں زندگی بھی جی ہو جاتے ہیں کیسے یہ معاملہ ہمارے اندر ہمیشہ رہے کہ ہم ہمیشہ تیار رہے اور تیاری بھی ہے تو کیسی تیاری کریں ہم وقت کے امام کے لیے دیکھیں چند چیزیں بنیادی ہیں بیس ہیں اسے ہمیں ریپیٹ کرنا ہے تقرار کرنا ہے اپنی زندگی میں اپنے آپ کو یاد دہانی کرنی ہے اور وہ چند جملے کہ میں مہار محرم کے اندر بھی اس کو بہت بیان کیا یہ وہ چند شرائط ہیں جسے امام حسین علیہ السلام نے بیان کیا ان کے لیے کہ امام نے اپنے لوگوں کو اپنے پاس بلایا تھا جب امام مکہ سے نکل رہے تھے کربلا کی طرف سفر کے لیے تو امام نے کچھ شرائط بیان کی تھی وہ شرائط پر ان کے اصحاب نے اور ان کو فالو کیا اور وہ امام حسین کے ساتھ کامیاب ہو گئے اب ان کے اصحاب جیسا کوئی ہو نہیں سکتا مگر انہوں نے گائیڈ لائن دے دی ہیں کہ اگر ہم چاہتے ہیں اپنے وقت کے امام کے لیے موف کرنا حرکت کرنا چاہے ہمارا کوئی بھی پروفیشن ہو چاہے ہم ایج کے کسی بھی حصے میں ہوں یہ شرائط سب کے لیے ہیں ہم اس شرائط کو اپنی زندگی میں لائیں پھر ہم دیکھیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں پہلی چیز جو امام حسین علیہ السلام نے فرمائی کیا تھی کیا تم تم اپنی جان کا نظرانہ دے سکتے ہو تم اپنا خون کا بزل دے سکتے ہو خون کی سخاوت کر سکتے ہو جان دے سکتے ہو یہ پہلی شرطی بولیں گے مولانا پہلی شرطی اتنی باری ہے ابھی یہ کون دے گا کہاں دیں گے خوب ابھی آپ کو کیونکہ دیکھیں جب تک انسان کو اپنے آپ سے محبت ہے انسان اپنے امام پہ قربان نہیں ہو سکتا یہ یاد رکھ لیں آپ اسی کی تذبی بڑھتا رہے ہیں کہ میں نے اپنی جان امام کیلئے دینی ہے میں نے اپنی جان امام خوب جب تک آپ بولیں گے نہیں آپ کے وجود کو یہ بات جائے گی نہیں اندر لیکن اگر آپ بولیں گے نہیں میں تو میں کیسے میں یہ میں وہ میرا گھر میرے بچے میرا کاروبار یہ وہ تو سوری کچھ نہیں ہو سکتا بات ہی ختم ہو جائے گی چپٹر ہی کلوس پھر آپ کچھ اور کریں پھر آپ چھوڑ دیں گے آپ امام کا ساتھ دیں گے کیونکہ ایسے کتنے لوگ تھے امام حسین کو جو ملے راستے میں کہ امام نے کہا چلو کہا وہ مولا میرا تو کھیت ہے میرا تو یہ ہے میرا وہ ہے ہاں میں آپ کو اپنا گھوڑا دے دیتا ہوں مولا میں آپ کو تلوار دے دیتا ہوں جیسے بہت سارے لوگ کہتے ہیں وہ ہم انیویسمنٹ کر دیں گے ہم پیسے دے دیں گے امام کو پیسے دوڑی چاہیے امام کو کس چیز کے پر امام تو وہ ہے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد اللہ صلی اللہ محمد علیہ محمد امام تو وہ ہیں کہ جو زمین سے ایک نگاہ بلند کرتے ہیں تو ان کی ایک نگاہ اس کائنات کا جو مرکز ہے وہ صدرت المنتحہ ہے ایک نگاہ امام کی سیدھی جو ہے وہ صدرت المنتحہ پہ جاتی ہے ایک نگاہ امام کو کس پیسوں کی ضرورت ہے امام کو پیسوں کی ضرورت نہیں ہے امام کو میری ضرورت ہے میری میں تیار ہوں میں ریڈی ہوں آج مجھ سے جو ہے وہ بہت سارے معاملات نہیں ہوتے ہم ایک ملک میں کہے میں نے کہا بھئی امام کبھی بھی آ سکتے ہیں ظہور کر سکتے ہیں تو وہ کہنے لگے مولانا یہاں تو تین مہینے کا گھر کا قرائے ڈیوانس دینا پڑتا ہے تو پھر ہم کیسے جائیں گے خوب صحیح تو ہے وہ اپنی جگہ پر بات ان کی صحیح ہے کہ بہرحال پرٹیکل بات کی کہ بھئی میں اس میں کیسے باہر نکلوں تو کوئی مسئلہ نہیں آپ تین مہینے کے ڈیوانس پیمنٹ دے دیں امام کی خاطر نگل جائیے گا چھوڑ جائیے گا یہ چھوٹی چھوٹی سی بلانگنگز ہیں یہ چھوٹے گی امام نے چلیے پہلی شرط یہی رکھی کہ تم خود اپنے آپ کو ہمیں دے سکتے ہو جب خود دے سکتے ہوگے تو باقی چیزیں تو آسان ہو جائیں گی نا ساری چیزیں پہلی چیز ہی امام نے کہا تم دے سکتے ہو اپنے آپ کو خون اپنا دے سکتے ہو اجزانے مہتروں یہ جنہوں نے حرم کو بچایا ہے حرم کو نہیں بچایا انہوں نے بلکہ انہوں نے اپنی انشورنس کرائی یہ حرموں کو بچا کے انہوں نے اپنے آپ کو بلند کیا ہے حرم کو بچا کے کیوں کیونکہ انہوں نے وہی کہا کہ ہم جب تک اپنے آپ کو قربان نہیں کریں گے ہم امام کا ساتھ کیسے دیں گے